گازہ میں جس ہماس کا فن کو چلنے کا دعویٰ اسرائیلی فوج نے کیا تھا اب وہی ہماس گازہ کے الگ الگ حصوں میں فن فیلا کر آئی ڈی ایف کو ڈسنے میں لگا ہے ایک طرف جہاں ہجبولہ اسرائیل کے اوپر بھیشن راکٹ اور ڈرون حملے کر رہا ہے وہیں دوسری طرف گازہ آئی ڈی ایف کے لیے موت کا جال بن گیا ہے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ گازہ سے آنے والے یہ ویڈیوز اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں گازہ کے جوالیاں میں آئی ڈی ایف کے اوپر ہوئے اٹیک کی جس میں اسرائیلی سینہ کو ابھی تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے اس سے پہلے کی ہم آپ کو بتائیں کہ آئی ڈی ایف کو گازہ میں کیا نقصان ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو الکاسم بریگیڈ کا یہ ویڈیو دکھاتے ہیں یہ ویڈیو گازہ کے جوالیاں کا ہے جس میں الکاسم بریگیڈ کا ایک لڑا کا ایک راکٹ نمہ ویس فوٹک پر کچھ لکھتا ہوا دکھتا ہے اس کے بعد ہماس کے دو لڑا کے اس ویس فوٹک کو باہر راستے میں ملبے کے نیچے دبا دیتے ہیں وہیں دوسری طرف ہماس کا ایک لڑا کا سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے اس راستے پر نظر رکھے ہوتا ہے اور تب ہی وہاں سے آئی ڈی ایف کا ایک میرکا وار ٹینک گزرتا ہے اور جیسے ہی یہ ٹینک بارود والی جگہ پر پہنچتا ہے ویسے ہی ہماس کا لڑا کا ریموٹ کنٹرول سے اس آئی ڈی میں بلاسٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ٹینک کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں دراصل اس دھماکے میں آئی ڈی ایف کی چار سو ایک وی آرمرڈ بریگیڈ کے کمانڈر کرنل احسان دکسہ اور ایک بٹالین کمانڈر کی موت ہو جاتی ہے ان کے ساتھ کچھ اور ادھکاری بھی اس ٹینک میں موجود ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ کرنل احسان کی عمر 41 سال کی تھی اور وہ دلیت الکر میل کے پروز قصبے کے رہنے والے تھے بڑی بات یہ ہے کہ کرنل احسان آئی ڈی ایف کے سب سے سینئر کمانڈرز میں سے ایک تھے جن کی گازہ کی لڑائی میں جان چلی گئی ہے وہیں ساتھ اکتوبر 2023 کو ہماس نے آئی ڈی ایف کے چار کرنلز کو مار گرائے تھا اور اب یہ سنخیہ چھے پر پہنچ چکی ہے آپ کو بتا دے کہ کرنل احسان کی موت ٹینک کے بھیتر نہیں بلکہ ٹینک کے باہر ہوئی ہے آئی ڈی ایف کی ریپورٹ کے مطابق وہ انہیں ادھکاریوں کے ساتھ ٹینک کے باہر کچھ ہی میٹر دوری پر معاینا کرنے آئے تھے تب ہی وہاں موجود آئی ڈی میں بلاسٹ ہو گیا آئی ڈی ایف کے مطابق جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا وہاں پر بو بھی ٹریپ لگا تھا جس میں کمانڈر احسان دکسہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 52 بٹالین کے کمانڈر اور دو ادھکاری گم بھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور جس وقت یہ حملہ ہوا اسی وقت جوالیا کیمپ میں آئے ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا آئے ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا جس میں زوردار بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ایک خندر پڑی عمارت میں القاسم کے تین سے چار لڑا کے راکٹ لے کر گھستے ہیں اور وہ اس کے سامنے جا رہے آئی ڈی ایف کے بلڈوزر پر یہ راکٹ فائر کر دیتے ہیں اس کے بعد آئی ڈی ایف کے راستے میں لگے ایک بھوبی ٹریپ کو بھی اڑا دیا جاتا ہے جس کی چپیٹ میں آئی ڈی ایف کا ایک ٹینک آ جاتا ہے اور اس کے بعد حماس کا ایک لڑا کا ملبے کے بیچوں بیچ کھڑے ایک ٹینک پر راکٹ فائر کر دیتا ہے اور اس کے کچھ ہی دیر بعد ایک لڑا کا مشین گن سے آئی ڈی ایف کے اوپر تاب اڑ توڑ فائرنگ کرنے لگتا ہے اور اس حملے کے دوران ہی الکجز کے لڑا کے جبالیا کیم کے بیچوں بیچ الکساسب میں آئی ڈی ایف کے ایک مرکاوہ ٹینک پر آر پی جی داگتے ہیں اور الکجز کے اس ویڈیو میں پہلے تو دو لڑا کے ہتھیار لے کر گلیوں میں بھاگتے نظر آتے ہیں اس کے بعد یہ لڑا کے ایک گھر میں چھپ کر دور کھڑے آئی ڈی ایف کے دو ٹینکوں پر آر پی جی داگ دیتے ہیں جس میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر آئی ڈی ایف کے دو سینک بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں حالکہ اس حملے میں آئی ڈی ایف کو کتنا نقصان ہوا اس بات کی پشتی نہیں ہوئی ہے